اسلام علیکم سیدہ وائس پر آپ سب کو خوش آمدی ساتھی کو ایک اور نئی اور سچی انوکھی کہانے کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں میں آپ سے گزارش کرتی ہوں دل کی گھرائی کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹفکیشن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا ہمارا گھر ایک کوہستانی علاقے کے گاؤں میں تھا جہاں چاروں طرف جنگل تھا وہاں اندھن کے لئے لوگ جنگل سے لکٹیاں اکھٹی کرتے تب گھروں کے چولے جلتے میں بھی ماں کے ساتھ لکٹیاں اکھٹی کرنے جائے کرتی تھی یہ ہمارا روز کا معمول تھا وہ دن مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ایک روز ہم ماں بیٹی سروں پر لکٹیوں کے گھٹھر اٹھائے گھر میں داخل ہوئی تو دادی نے ماں سے سرگوشی کی کان میں کچھ خسر خسر کی لیکن آواز مجھ تک آگئی تھی کہنے لگی مہمان آئے ہیں خاطر مدارت کرنا ہوگی گھر میں کچھ ہے کھلانے کے لئے لیکن عجب بات ہوئی دادی کی سرگوشی سن کر امہ کا چہرہ کھل گیا مجھ سے کہا زرمینہ جلدی سے چولا گرم کر تیری دادی کے مہمان آئے ہیں ان کے لئے کھانا بنانا ہے اور ہاتھ مودھ ہو کر لباس تبدیل کر لینا ترہ اپنا ہلیا ٹھیک کر لینا امہ کی ہدایت پر حیران تھی کہ پہلے تو کبھی مہمانوں کے آنے پر انہوں نے مجھ سے ایسی باتیں نہ کی تھی خیر ان کے حکم پر میں نے ہاتھ مودھ ہو کر کپڑے بدلے اور چولے میں لکڑیا ٹھوس کر اوپر گھاس پوس رکھ کر چولا جلایا لیکن اس سے آکھ نہیں جل رہی تھی کیونکہ لکڑیا گیلی تھی میری آنکھوں سے پانی بہنے لگا تب ہی دو مہمان عورتیں کھانا بنانے والی کوٹری میں آئیں اور مجھے اس حال میں دیکھ کر حیران رہ گئیں ان میں سے ایک ماں سے بولی اری آرفہ کیا ظلم کرتی ہے اتنی کمسن بچی پر تیری اولاد ہے نا یہ دیکھ تو بچی سے آگ نہیں جل رہی کیا تیرے گھر جلانے کو خوش ٹکڑیا رہی ہیں جو یہ پھوکے مار مار کر بے حال ہو رہی ہے ان گیلی لکڑیوں نے تو تیری لڑکی کی آنکھوں کا ستیا ناز کر دیا ہے اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر چولے کے پاس سے اٹھا دیا چل اٹھ میری بیٹی ہم نے نہیں کھانا ایسا کھانا جس سے تیرا ایسا حال ہوا ہے تیری ایمان نے تو ابھی سے تجھ کو چولا ہانڈی سوام دیا ہے مہمان عورت کی ان باتوں سے مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ کس غرص سے آئی ہیں میں نے ان کو پہلی بار دیکھا تھا لیکن امہ اور دادی انہیں اچھی طرح جانتی تھی کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ آئی اس بار یہ شادی کی تاریخ لینے آئی تھی ان کے ساتھ مرد بھی تھے جو مٹھائی لائے تھے تاریخ رکھ دی گئی اسے کچھ نہیں پوچھا گیا ایک ماہ بعد میری شادی ہو گئی میں ودا ہو کر سسرال آ گئی ان دنوں میری عمر چودہ برس تھی اور شادی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی اس قدر جانتی تھی کہ بس لڑکی سرخ رنگ کا جوڑا پہنتی ہے اور اس کو سونے چاندی کے زیوروں سے سجایا جاتا ہے یہ خبر نہ تھی کہ شادی ہم ایسی لڑکیوں کے لیے صرف دکھو کا نام ہے جب اس کی اپنی پہچان کھو جاتی ہے اور وہ ایک نئے گھر کی باندی بن جاتی ہے جس کو سسرال کہا جاتا ہے شادی کے وقت دلہا کی عمر تیز برس تھی اسے خبر نہ تھی کہ ایک چودہ برس کی بچی کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے اس کو تو نرم دلوں سے بات کرنے تک کی تمیز نہیں تھی وہ سخت دل اور اکھر مزاج آدمی تھا وہ آوارہ تھا بات بات پر جھگڑا ڈالتا بھنگ پیتا جوئے کا رسیہ تھا نشہ کرتا جب کبھی ہار کر نشے میں گھر واپس آتا تو اپنی ہار کا غصہ مجھ پر نکالتا اور میں تھر تھر کاپنے لگتی پوری رات مجھے عزیت دیتا ابھی میری شادی کو دو چار دن ہی ہوئے تھے ابھی تو میرے پھول جیسے ہاتھوں پر مہندی کا رنگ بھی مان نہیں پڑا تھا کہ اس کی طرف سے مار پٹائی کا آغاز ہو گیا ایک روز اپنے گھر کے سہن میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی کہ پہاڑ سے ڈھول باجے کی آوازیں آنے لگی گاؤں میں ایسے میلے ہوتے رہتے ہیں شاید کسی کھلاری کو اس کے ساتھیوں نے کندوں پر اٹھا رکھا تھا ڈھول کی آواز سن کر میں بھی اٹھی کہ دیکھنے کے لیے کہ کیا تماشا ہو رہا ہے میں نے گھر کے دروازے سے باہر جھاگا جنوز کہیں دور تھا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا مگر شامت آمال کے اس وقت کھیتوں سے میرا شہر آ رہا تھا رب نواز نے مجھے سہن کی چار دیواری سے جھاگتے پایا بس پھر کیا تھا چھٹیا سے پکڑ کر اس نے مجھے سہن کے کچھے فرش پر دے مارا اور اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئی شور سن کر ساس کمرے سے اتر آئی اور مجھے چھوڑایا نواز نے دھمکی دی کہ وہ مجھے گھر سے نکال دے گا نن نے کہا یہ واقعی تجھ کو گھر سے نکال دے گا بہتر ہے کہ تم خود میں کے چلی جاؤ مگر میں نہ گئی مجھے خبر تھی کہ ماں مجھے واپس سسرال بھیجوا دی گی ماں نے مجھ کو اپنے گھر سے رخصت کرتے وقت میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ جس گھر اندے جا رہی ہے وہی تیرا اصل گھر ہے سسرال میں ٹھیک سے رہنا اور جھگڑا کر کے میں کے مت آنا ماں کی انہی باتوں کی وجہ سے میں میں کے نہ گئی بلکہ اپنے شہر سے دن رات پٹتی رہی وہ مجھے عذیت دیتا میرے جسم کو تکلیف دیتا میری روح کو اس نے گھائل کر دیا تھا ایک ننی بچی کو پیار سے سمحالنے کے بجائے اس شخص نے کسی نوکرانی سے بتر حالت میں کر دیا تھا میری شادی کی تین سال بعد میری اممہ فوت ہو گئی دادی تو بہت پہلے اس دنیا سے جا چکی تھی میکے کا سہارا بھی نہ رہا دن مہینے اور مہینے سالوں میں بدل گئے اور میری شادی کو سترہ برس بیت گئے اس دوران میری آٹھ لڑکیاں پیدا ہوئیں جب بھی بیٹی پیدا ہوتی ہمارے گھر میں سوف کا سما ہوتا خوان اسرار کرتا کہ لڑکی کو ایسی دوا چٹا دو آپ ہی مر جائے گی مگر میں مات یہ ایسا نہ کرتی وہ اس بات پر بھی مجھے بہت مارتا میں مار سہلیتی مگر اپنی بچی کو میں وہ زہریلی دوا نہ کھلاتی آخر اللہ نے میرے شوہر کی سن لی ایک بار خسرہ کی وبا پھیلی اور آٹھ میں سے میری تین چھوٹی لڑکیاں اس وبا کی نظر ہو گئیں پانچ باکی رہ گئیں تب اس کے دل کو چین آیا خدا نے بیٹا ایک ہی دیا جس کو ہم گھر بر کا واحد سہارا سمجھتے مگر کیا خبر تھی کہ یہ عارضی سہارا ہے فرید مجھ کو بہت پیارا تھا وہ میرے شوہر کی جان تھا وہ اس کو بہت چاہتے اور اس کے مقابلے میں بیٹیوں کو کچھ نہ سمجھتے تھے کہتے کہ میں اس ایک لال پر اپنی پانچوں بیٹیاں وار کر پھیک دوں گا وہ پر آیا اور یہ میرا اپنا مال ہے میرا قیمتی سرمایہ میرے بڑھاپے کا واحد سہارا شاید قدرت کو ان کا یہ فخر اور غرور اور بڑا بول پسند نہ آیا کہ اس نے مہربان ہو کر جو پھول میری جھولی میں ڈانا تھا ایک دن بھری دنیا کی بھیڑ میں کہیں کھو گیا میرے شوہر ہی نے نہیں میں نے بھی غرور کیا تھا غرور اس بات پر کہ آٹھ بیٹیاں پیدا کر کے جب ایک بیٹا پیدا ہوا تو مجھے بھی اپنے شوہر کے چہرے پر پہلی بار ہسی اور مسکراہت نظر آئی اور اس کی مسکراہت کے لئے میں نے اپنی بیٹیوں کو رذرانداز کر دیا اپنے بیٹے کو اپنے سر کا تاج بنا لیا اور ایک بار ایک بیوس عورت کی ہسی اڑائی جو ایک لمبے سفر سے تھکی مان دی ہمارے گھر دو گھڑی کو پناہ لینے آئی تھی یہ ایک بڑی عورت تھی اور اس کا اصل نام رام پیانی تھا ایک دن کی بات ہے میں اپنے بیٹے کے لئے سویٹرہ پناہ رہی تھی کہ دروازے پر دستہ ہوئی میں نے دروازہ کھولا سامنے تقریباً ستر برس کی ایک دبلی بطلی عورت کھڑی تھی کہنے لگی لمبے سفر سے تھک گئی ہو پیاس لگی ہے کیا پانی پلا دو گی ہاں اندر آجاؤ میں نے اس کو برامدے میں پڑی چار پائی پہ بیٹھنے کو کہا اور گڑھے سے گلاز بھر کر پانی دیا وہ واقعی بہت پیاسی تھی غٹا کٹ پی گئی گرمیوں کے دل اور بھری دوپیر تھی مجھ کو وہ مسافر لگی پوچھا کہاں سے آ رہی ہو کہنے لگی بتاتی ہوں دم تو لے لوں کیا کھانا کھاؤگی وہ خاموش ہو گئی میں اس کی خاموشی کی زبان کو سمجھ گئی اور جو پکا تھا اس کے سامنے لاکر وہ کھانا رکھ دیا اس نے ہاتھ مودھویا اور اپنے ٹوپٹے کے پلو سے ہاتھ موچ کر کھانا کھانے بیٹھ گئی جب اس نے کھانا ختم کر لیا تب میں نے پھر سے سوال کیا کہاں سے آئی ہو اور کون ہو تم کہنے لگی اب تو مسلمان ہوں پہلے ہندو تھی پاکستان بننے سے پہلے میں نے ایک مسلمان شخص سے شادی کر لی تھی اور اسلام کو بول کر لیا تھا جس کا میرے بھائی اور میرے اببہ کو بہت دکھ ہوا تھا تاہم اس نے مجھ سے ناتا نہ توڑا اور نہ ہی مجھے برا بھلا کہا مگر ناراض کی میرے بھائی کے دل میں ایک ساپ کی طرح پلتی رہی اللہ نے مجھے دو بچے دی ایک بیٹا اور ایک بیٹی بیٹے کا میں نے اسلامی نام ارشاد اور بیٹی کا ذرینا رکھا میرا بھائی چونکہ میری غیر مذہب شخص سے شادی پر ناخوش تھا اس نے مجھے سبق سکھانے کو میرے دونوں بچوں کو ایک روز چھپکے سے میرے گھر سے غائب کیا اور کہیں دور جا کر بیج دیا میں سمجھی کہ میرے بچے گم ہو گئے ہیں لہٰذا روتی پیٹتی رہ گئی مگر بچوں کا کوئی پتا نہ ملا کچھ عرصے بعد میرا بھائی ملتان واپس آ گیا اور میرے بچوں کے بارے میں دریافت کہنے پر اس نے لاعلمی کا اظہار کیا کہ میں تو نہیں جانتا کہ بچے کہاں ہیں میں تو تمہارے شہر میں کئی مہینوں سے نہیں ہوں اور تم نے مجھے اب کیوں بتایا میرے بھانجا اور بھانجی کہاں ہیں میں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا تقریباً مہینہ بھر ہو گیا ہے اور میرے بچے کہیں نہیں مل رہے ہیں میرے شہر نے بھی ہندوستان کا کونہ کونہ چھان مارا مگر بچوں کا کہیں بھی عطا پتا نہ ملا تک سیوے ہند کے بعد تک بھی میرا بھائی میرے پاس ہی رہا لیکن میرے بار بار دریافت کرنے کے باوجود اس نے بچوں کا کوئی عطا پتا نہ بتایا رفتہ رفتہ میری حالت بچوں کی جدائی میں غیر ہونے لگی تب میرے بھائی کو اپنے ظلم کا احساس ہوا اور اس نے مجھ کو بتایا کہ وہ میرے بچوں کو فروز پور کے یتیم خانے میں اوم پرکاش اور وید کماری کے نام سے داخل کر آیا ہے جب مجھ پر یہ انکشاف ہوا تو میں اس زگا جانے کو تڑپنے لگی بلاخر کئی سال بعد میں وہاں جانے میں کامیاب ہو گئی اور وہاں جا کر یتیم خانے کے انتظامیہ سے ملاقات کی اس کو تمام حالات سے آگا کیا وہاں کا تو تمام عملہ ہی بدل چکا تھا سوائے ایک بڑھے کے جو اسی جگہ موجود تھا اس جگہ بچوں کو بیچا جاتا تھا اور یتیم بنا کر رکھا جاتا تھا تاکہ جو بھی ان بچوں کو خریدنے آئے وہ ان کو یتیم ہی سمجھے اس نے حالات سنے تو تزدیق کی ہاں دو سگے بہن بھائی یہاں انہی ناموں سے داخل کرائے گئے تھے اس بڑھے چپراسی نے ایک پرانی استانی کا بتایا وہ مجھ کو سورت کے گھر بھی لے گیا وہاں جا کر پتا چلا کہ اس ٹیچر کی شادی ہو گئی ہے اور وہ کسی دوسرے شہر چلی گئی ہے میں ٹیچر کے لوٹ آنے کا انتظار کرتی رہی جب وہ ٹیچر میرے پاس آئی اس سے ملاقات ہوئی تو بھی امید کی کلی نہ کھیلی کیونکہ اس ٹیچر نے بتایا وہ ان بچوں کے موجودہ پتے سے واقع نہیں ہے البتہ بڑھے چپراسی نے یہاں وہاں پتا کر کے بتا دیا کہ تمہارا بیٹا تو شہر کا بڑا وکیل بن گیا ہے اور تمہاری بیٹی کی شادی ہو گئی ہے کسی بڑے گھرانے میں نبابی خاندان ہے رام پیاری جس نے اپنا اسلامی نام فاطمہ رکھ لیا تھا مزید بتانے لگی کہ میں اپنے بچوں کی مزید تلاش جاری نہیں رکھ سکی کیونکہ میرا ویزا ختم ہو گیا تھا لہذا واپس لوٹنا پڑا اس کے بعد میں واپس یہاں اپنے شہر کے گھر لوٹ آئی اب میں اپنے بچوں کو ڈھونٹی رہتی ہوں اور اللہ سے رو رو کر فریاد کرتی رہتی ہوں کہ وہ مجھے میرے بچوں سے ملا دے جب وہ اپنی کہانی سنا رہی تھی تو اس کا جھریوں بھرا چہرہ غم زدہ تھا میں نے کہا اممہ اب تم ویزا کے لیے دوسرے شہروں کا چکر لگارہ بند کر دو کیونکہ بہت برس بیٹ گئے ہیں بچے اپنی زندگی میں مگن تم کو بھول چکے ہیں تم بھی ان کو بھولانے کی کوشش کرو وہ اب تم کو نہیں مل سکتے اور روز روز دوسرے ملک کا ویزا ملنا بھی آسان نہیں ہے خاماخہ اس عمر میں خود کو مت تھکاؤ اور ان سے ملنے کی آس چھوڑ کر اب اللہ اللہ کرو یوں بھی اس عمر میں بچے کب ساتھ دیتے ہیں آخر کار والدین سے جدہ ہو ہی جاتے ہیں اب تمہاری زندگی کے دن ہی کتنے رہ گئے ہیں میں اپنے کھوئے ہوئے بچوں کو نہیں بھولا سکتی جب تک زندہ ہوں ان کے ملنے کی آس میری ہر سانس کے ساتھ رہے گی یہ آس ٹوٹ گئی تو میں بھی مر جاؤں گی میں نے خدا سے محلت مانگ رکھی ہے کہ جب تک اپنے کھوئے ہوئے بچوں کو نہ دیکھنوں مجھے زندہ رکھنا اس نے رو کر کہا تو مجھے ہسی آگئی میرے مو سے نکلا تو پھر قیامت تک زندہ رہنا اور بچے ڈھونٹی رہنا تمہارا بھائی تو بچوں کو بیچ چکا تھا اور اب تم آئی ہو ان بچوں کو ڈھونڈنے مجھ کو اس وقت یہ بڑھیا پاغل لگتی تھی جو اپنے ایک ٹوٹے ہوئے خواب کے پیچھے ساٹھ سال سے بھاگ رہی تھی جبکہ نہ تو اب اس کے بچے ملنے والے تھے اور نہ ہی اس کا خواب پورا ہونے والا تھا میں نے لاکھ بڑھیا کو سمجھایا وہ نہ سمجھی اور یہی کہتی ہوئی میرے گھر سے نکل گئی کہ جب تک زندہ ہوں اپنے کھوئے ہوئے بچوں کو ڈھونڈتی رہوں گی اس کی جانے کے بعد میں نے سوچا کہ انسان کو جب معلوم ہو جائے کہ کوئی بات محال ہے یہ ناممکن ہے تو پھر اس کے پیچھے نہ پڑنا چاہیے یہ عورت اگر بچے ڈھونڈنے کے بجائے اپنے خدا سے لو لگائے اور اللہ اللہ کرے تو ضرور اس کی بیچین روک و سکون مل جائے بیچینی بھی دور ہو جائے اور آخرت آقبت بھی سمر جائے میں یہ نہ جانتی تھی کہ انسان دوسروں کے بارے میں جو سوچتا ہے ویسا عمل خود کرنا اس کے لئے آسان نہیں ہوتا دوسروں کو لیکچر دینا تو بہت آسان ہے لیکن وہی چیز اپنے اوپر بھی تے تو پھر کیا حال ہوتا ہے یہ سوچ کر بھی نہ پچھتائی کہ میرے اپنے بچے موجود ہیں ایک اکلوتا لادلہ بیٹا بھی ہے میں نے ایک ایک دن گن گن کر اپنے بیٹے کو پروان چڑھایا تھا جب وہ بڑا ہو گیا تو ایک روز گھر سے کسی کام سے ایسا گیا کہ پھر لوٹ کرنا آیا خدا جانے وہ کدھر چلا گیا اس کو کوئی لے گیا یا خود چلا گیا میں تو اس کا انتظار کرتی رہی اب کوئی اس ماں کے دل سے پوچھے جس کا بیٹا بھری جوانی میں گم ہو جائے جب فرید گم ہوا میری حالت اپتر ہو گئی بار بار بے ہوش ہو جاتی میری حالت دیوانوں کیسی تھی سارا دن گلیوں کے چکر لگاتی کہ شاید وہ کہیں سے آتا دکھائی دے لوگ مجھے دیوانی کہتے لیکن مجھ کو کسی کی کہنے کی پروہ نہ رہی لیکن اب مجھے وہ بڑیا رام پیاری یاد آ دی جب مجھے اپنا اور گھر کا ہوش نہ رہا تو میری حالت دیکھ کر بڑی لڑکی کا رشتہ ٹوٹ گیا دوسری بیٹی کے سسرال والے شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے میں نے ان سے کہا کچھ دن ٹھہر جاؤ شاید شاید میرا بیٹا لوٹ آئے انہوں نے کہا ہم انتظار نہیں کر سکتے تمہارا بیٹا ملے نہ ملے دیوانی بن چکی ہو تم انہوں نے ایک ماہ کی محلت دینے سے انکار کر دیا اس غم میں میری بیٹی ڈپریشن کا شکار رہنے لگی اسے دورے پڑھنے لگے دو بچیا اور بھی جوان تھی وہ بھی ان حالات سے پریشان رہتی تھی شوہر بیٹی کی جدائی کی غم میں نشہ زیادہ کرتا بلاخر وہ چل بسا گھر میں کمانے والا کوئی نہ رہا میرا جیٹ روز میرے گھر آتا وہی میرا گھر چلا رہا تھا باقی تمام نشہ دار بہن بھائی سبھی نے ساتھ چھوڑ دیا وہ کہتا کہ اب بیٹی کی تلاش اس سے ملنے کی آس چھوڑ دو نارمل ہو کر اپنا گھر سمالو باقی بچوں کو دیکھو ان کے فرائز ادا کرنے ہیں اب بیٹا تو تمہارا رہا نہیں جس کی کمائی کی امید تھی اب وہ تو رہا نہیں تو کس چیز کی امید کرتی ہو میں ہوں نہ تمہارے ساتھ اس کی باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بتا دوں کہ میں اتنی بچوں کے بعد بھی کم از کم اس طرح دیکھتی تھی کہ کوئی بھی مرد مجھ پر ڈورے ڈالے وہ عجیب سی نظروں سے دیکھتا تو مجھے کوفت تو ہوتی تھی لیکن میرے تو ہوش و حواس اڑے ہوئے تھے جب میرا بیٹا گم ہوا تھا وہ ایک ورک شاپ میں کام کرتا تھا کہتا تھا ماں میں ترقی کرلوں گا اپنی ورک شاپ بنا لوں گا تمہارے دکھ دور ہو جائیں گے میں تم کو زندگی کے سارے سکھ دوں گا اس نے سکھ کیا دینے تھے اچانا قائب ہو کر زندگی کا ایسا بڑا دکھ دے گیا کہ جب تک زندہ ہوں اس بڑھیا فاطمہ کی طرح بھٹکتی رہوں گی اور اپنے لختے جگر کو ڈھونٹی رہوں گی اس کی ڈھوننے میں پہلے تو بہت سے لوگوں نے ساتھ دیا تسلی بھی دیتے تھے لیکن اب ہر کسی نے کنارہ کر لیا مجھے سمجھاتے کہ اب بیٹے کو ڈھونٹ ترک کرو اور اس کے ملنے کی آس میں اپنا وقت ضائع مت کرو اگر ملنا ہوا تو مل جائے گا چھوٹا بچہ نہیں ہے بڑا ہے سمجھدار ہے جہاں بھی ہوا اسے ملنا ہوا تو رابطہ کر سکتا ہے اور اگر خدا نخواستہ اس جہاں میں نہیں ہے کسی سانے کسی حاصل کا شکار ہوا ہے تب بھی تو اس کو ڈھوننا بیکار ہی ہے جو اس جہاں سے چلے جاتے ہیں وہ پھر کب مل پاتے ہیں مجھے لوگوں کی ایسی باتیں بہت بری لگتی تھی بہت ناغوار غزرتی میری بیٹیا بھی مایوس ہو چکی تھی کہتی کہ ماں فرید کا خیال دل سے نکال دو وہ اب کبھی نہیں آئے گا لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا میری آس نہیں ٹوٹی تھی اب تک بھی میں فرید کے مل جانے کی آس میں جی رہی تھی حالکہ اسے گم ہوئے بیس سال خزر چکے تھے ایک دن میرا جیٹ میرے پاس آیا بچیا اپنے کبرے میں سو رہی تھی وہ میرے پاس پیار سے بیٹھ گیا اور بولنے لگا تیری یہ حالت دیکھ کر میں بہت کرتا ہوں تو اکیلی ہو گئی ہے تیری بچیا تجھے دیکھ کر پریشان ہوتی ہیں تو نے اپنی حالت کیسی بنالی ہے تو میں نے روتے ہوئے کہا تو میرے دل پر چھوریا چلتی ہیں میں تجھے ایک آسان سا حل بتاتا ہوں اب ایک ایسی ماں جس کا بیٹا اس سے برس و پہلے چھن گیا ہو وہ بیٹا لوٹ کرنا آئے تو ماں تو کوئی نہ کوئی حل دھونے کی اور اگر کوئی اسے کوئی تسلی کے جملے بھی کہہ دے تو اس شخص کو وہ مسیحہ سمجھے گی وہ مجھ سے کہنے لگا یہ راز کسی کو نہیں بتانا اپنی بیٹیوں کو بھی نہیں مجھے کسی بزرگ نے یہ پودہ دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو اس پودے کے پتوں کو کھائے گا اور جو بھی دل سے خواہش کرے گا اس کی خواہش کو پورا کر دیا جائے گا تم اپنے بیٹے کو چاہتی ہونا تو بس اس پتے کو کھا کر آنکھیں بند کر کے سو جانا پھر دیکھنا تمہارا بیٹا تمہارے پاس کتنی جلدی لوٹ آئے گا میرا جیٹ مستق کیا کہہ رہا تھا مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں نے اس کی بات کو سن لیا میں چار پائی پر آرام سے لیٹ گئی آنکھیں بند کر لی اور آنکھیں بند کر کے ایک پتے کو میں نے موں میں رکھا اور کھا لیا اس کے بعد مجھے نہیں پتا مجھے کچھ بھی ہوش نہیں رہا صبح میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا وہ یقناً جا چکا تھا مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے میں تو اسے شریف انسان سمجھتی تھی برحال ہر روز میں دعا کرتی اور اس پودے کی ایک پتی کھا لیتی اس طرح کئی دن گزر گئے جب اس پودے کی آخری پتی میں نے کھائی تو مجھے ایسا لگا کہ مجھے اپکائی آ جائے گی اور میرے موں سے جو کچھ میں نے کھایا ہے نکل جائے گا تب مجھے محسوس ہوا کہ کچھ نہ کچھ گڑبر ہے میرے گھر کے قریب ہی ایک دائی رہتی تھی اس دائی کے پاس جا کر میں نے کہا اممہ یہ بات کسی کو نہیں بتانا مجھے کچھ گڑبر لگ رہی ہے اور جب اس نے میری حالت دیکھی تو کہا تو ماں بننے والی ہے تو نے کس کے ساتھ یہ کیا ہے ارے مجھے نہیں بتا میں تو کسی مرد کے ساتھ کبھی پھر مجھے ایک دم یاد آیا کہ میرے جیٹ نے مجھ سے کہا تھا کہ اس پودے کی پتیاں کھا کر تم سو جانا اور پتی کھا کر واقعی میں سو ہی جاتی تھی پھر اس کے بعد میں کیا بتاؤں وہ رات کس طرح ہزری جب مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں اور اب اس بچے کو زائر نہیں کر سکتی تھی میں نے دائی سے کہا اممہ یہ بات کسی کو نہیں بتانا لوگ میری بچیوں پر بلا وجہ تھو تھو کریں گے اور کوئی ان سے شادی نہیں کرے گا وہ کہنے لگی تب ہی کہتی تھی اس دیوانگی سے باہر نکل دیکھ تیرے جیٹ نے کس طرح تیرے ساتھ اپنی منمانی کر لی ہے اب تو ایک نجائز بچے کی ماں بننے والی ہے اگر تو چاہتی ہے کہ تیری عزت بچی رہے تو اپنی بچیوں کو لے کر یہاں سے نکل جا اور ان کے کہنے پر میں اس گاؤں سے نکل گئی پھر نو مہینے بعد میرے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا میرے جیٹ نے صحیح کہا تھا کہ تو بس خواہش کر اور تیرے ہاں پیٹا پیدا ہوگا میں آج اپنے اصل وارث کو یاد کر کے تڑپتی رہتی ہوں لیکن وہ بچہ بھی میری جان ہے جو آج اس طرح دنیا میں آیا ہے بے شک مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا لا علمی میں سب کچھ ہوا ہے اس انسان نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اپنی حوض پوری کی اپنی خواہش کو پورا کیا اور میری دیوانگی کا فائدہ اٹھایا صرف ایک بڑی بی کا میں نے مزاک اڑایا تھا آج میرے پاس میرا سگا بیٹا نہیں ہے بلکہ ناجائز بیٹا ہے جس کو میں پال رہی ہوں اور وہی میرا سب کچھ ہے